پریز اللہ اور دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج رات کی پراتھنا میں پراتھنا میں جانے سے پہلے ہم پرمیشو کے وچن کے ور دکھیں گے پھر ہم آپ کے لئے آپ کے پریوار کے لئے پراتھنا کریں گے اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یسائی کے کتاب اس کا انتیس ادھائی اور بائیس وقت سے جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے اس کارن ابراہم کا چھڑانے والا یہ ہوا یاکوب کے گھرانے کے وشے یوں کہتا ہے یاکوب کو پھر لجت نہ ہونا پڑے گا اس کا مکھ پھر نیچہ نہ ہوگا آمین دوستو یہاں پر پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ اس کارن ابراہم کا چھڑانے والا جس نے ابراہم کو چھڑایا جس نے ابراہم کو آج سید کیا جو ابراہم کا پرمیشو ہے جس کی پیچھے ابراہم چلا کرتا تھا وہ پرمیشو کہتا ہے یاکوب کے گھرانے سے کہتا ہے یاکوب کے گھرانے سے کیا کہتا ہے کہ یاکوب کو پھر کبھی لجت ہونا نہ پڑے گا یاکوب کو کبھی بھی لجت نہ ہونا پڑے گا یہ کہتا ہے ابراہم کا پرمیشو یاکوب کی گھرانے سے وعدہ کرتا ہے کہ تیرے گھرانے کو کبھی بھی لجت نہ ہونا پڑے گا اور اس کا مکھ پھر نیچہ نہ ہوگا اس کا مکھ کبھی بھی نیچہ نہ ہوگا اس کا مکھ کبھی بھی کالا نہ ہوگا اسے سر جھکا کر نہ چلنا پڑے گا اسے سماج میں لجت نہ ہونا پڑے گا کس کو یاکوب کے گھرانے کو کون کہہ رہا ہے پرمیشو کہہ رہا ہے ابراہم کا پرمیشو کہہ رہا ہے جس نے ابراہم کو آسیسیت کیا جس نے ابراہم کو چھٹکارا دیا دوستو اسی پرکار سے آج سام میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا پرمیشو کا وجن جیویت ہے جندہ ہے جو ابراہم کا پرمیشو ہے جو یاکوب کا پرمیشو ہے وہی آپ کا اور میرا بھی پرمیشو ہے جس نے اسے چھوڑایا جس نے انہیں آسیسیت کیا اسی نے ہمیں بھی چھوڑایا اور وہی ہمیں آسیسیت بھی کرے گا وہی پرمیشو جس نے یاکوب کے گھرانے سے وعدہ کیا وہی پرمیشو آج آپ سے اور مجھ سے بھی وعدہ کرتا ہے کہ ہمیں پھر کبھی لجت نہ ہونا پڑے گا آپ کو کبھی بھی اپنے جیون میں لجت نہ ہونا پڑے گا یادی آپ پرمیشو مسیح کے پیچھے چلتے ہیں یادی آپ اس پر بھرونسہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی لجت نہ ہونے دے گا آپ کا سر نیچہ نہ ہوگا آپ کا مو کبھی پھر کالا نہ ہوگا آپ کا مو کبھی نیچہ نہ ہوگا پرمیشو نے آپ کو سر بنایا ہے پونچ نہیں اور وہ ہمیشہ آپ کو سر ہی بنا کر رکھے گا اس لئے دوستوں اس پر بھرونسہ رکھیں اس پر بھرونسہ رکھیں وہ آپ کو جیون میں لجت نہیں ہونا دے گا ہو سکتا ہے آپ ایسے سمیسے ہو کر گزر رہے ہوں جب آپ کو لگتا ہو کہ آپ سماج میں لجت ہو جائیں گے جب آپ کو لگتا ہو کہ میرا سر اب سرم سے جھک جائے گا جب آپ کو لگتا ہو کہ کہیں نہ کہیں میں لوگوں کے سامنے نیچا ہو جاؤں گا تو میں آپ سے کہوں گا پرویش مسیح سے پراتھ نہ کریں اس کے پیچھے چلیں وہ آپ کو سماج میں لجت نہیں ہونے دے گا وہ آپ کو سرمانی ٹھہرائے گا وہ آپ کو سر ٹھہرائے گا وہ آپ کو سماج میں آدھر اور سمان دے گا اس لئے دوستوں اپنی اس چنتہ کو پرمیشو کے اوپر چھوڑ دیں وہ آپ کو سیرو منی ٹھہرائے گا اور وہی ابراہم کا پرمیشو اساق یاکوب کا پرمیشو آپ سے بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو لجت نہیں ہونے دے گا وہ آپ کا چھوڑانے والا ہے وہ آپ کا بھولانے والا ہے وہ آپ کو چننے والا ہے تو وہ آپ کو لجت ہونے سے بھی بچائے گا سو پربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتا ہے چیز دے آمین سارے نو جیم سی دی میرا نام سندیب کر رہا ہے تو میں پنجاب دو آم میری گواہی یہ ہے کہ میں ایک سال تو پرگننسی لے ٹرائے کر رہی سی تو میری پرگننسی نہیں ہو رہی سی میری رپورٹ بھی نارمل سی تو میری ہسمنٹی رپورٹ بھی نارمل سی تو میں بہت ساری میڈیسن بھی لے تھی پھر بھی میری پرگننسی کنسیب نہیں ہو رہی سی ایک دن میں ورسے پر امبرتہ سسٹر تے پی کے بردر جی نو پریئر رکریسٹ پہ جی تو انہاں نے میری لئے پراتھنا کی تھی آج میں پرگننسی 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 جنہیں میں نو زندگی دے بہت بڑی آشیش دیتیا میں انہاں دا تیت دل تو ہی تانواد کر دیا میں امبرتہ سسٹر جی دا پی کے بردر جی دا بھی بہت بہت تانواد کر دیا کہ جنہاں نے میری لئے پراتھنا کی تھی سارے انہوں چین سی سہا پرگنسی مسی کا دھنیواد کرتے ہیں آج کی سندر شام کے لئے جو اس نے ہم سب کے جیونوں میں جوڑی آئیے ہم مل کر پرگنسی سے پراتھنا کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں سورگ میں ویراجمان ہمارے پویتر زندہ پرمیشور ابراہم یاکوبر سہاک کے پرمیشور ہم سب کے جیویتے پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہم سب کے لئے وشواس یوگی رہنے والے پرگو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں ہم سب کے مستق کو اونچا کرنے والے پرگو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں اس سندر شام میں میرے پرگویش مسی ہم تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں تیرے نام کی مہیمہ کرتے ہیں تیرے نام کی بڑھائی کرتے ہیں ہاں پرگو ہم گھٹے میرے پرمیشور اور آپ بڑھے پرمیشور آپ بڑھے پرگو آپ بڑھتے چلے جائیے پرمیشور پتا اللہ جیسوس دنکیو لڑ دنکیو دنکیو مانسٹر ننیواد کرتے پیارے پربو اس سندر شام میں میرے پربو جب تیرے لوگ پر میشو پتہ ہاں میرے خداول پربو ہردے سے تجھ سے کننکٹ ہے اس سنگتی میں سہبھاگی ہے دنیا کی چھوڑ سے پربو یشو مسیح پربو تیرے نام میں پربو بڑھ رہے ہیں میرے پربو وہ جہاں کہیں سے بھی اس پراتھنا میں سہبھاگی ہے پربو یشو وہیں آپ ان بھائی بہنوں کو ان کے پریواروں کو ان کے بچوں کو یشو آپ آشیز دیں میرے خداون دھنیواد پربو جی یہ شام ہے پرمیشور جو ان کے لیے آنند کو شانتی کو چنگائی کو چھوٹکارے کو پربو ان کے جیون ملنے کر آئے پربو آج یہ دکھی تو ہے نیراش تو ہے چنتاؤں میں تو ہے پرنتو پربو جب یہ پراتھنا کو سننے پاتے ہیں پربو پربو آپ اینٹری کرتے ہیں پربو یشو مسیح ہر ایک پرابلمز ایکزٹ ہوتا ہے یشو مسیح کے نام سے میرے پربو دھنیواد کرتے ہیں جو وچن کے دوارہ آج کی شام میں آپ نے ہم سب کو بلیس کیا پربو ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو سچ میں میرے پرمیشور تو دیالو پرمیشور ہے اپنے لوگوں کو پتا پرمیشور کبھی بھی لجت نہیں ہونے دیتا پربو ان کا مکھ نیچا نہیں ہونے دیتا پربو جی ہاں میرے پرمیشور تو ایسا سچا پرمیشور ہے خداون میں پراتھنا کرتی ہوں پتا آج کی سندر شام میں میں پراتھنا کرتی ہوں پربو جب تیرے لوگوں نے اس وچن کو سنا ہے پربو یہ وچن پربو یہ سننے والے ہی نہیں پرانتو اس کے انوسار چل کر اپنے جیون میں اس وچن کو ہوتے وی دیکھنے والے ہو سکے پرمیشور پتا میرے پرمیشور پتا میں دعا کرتی ہوں پربو آج دن بھر میں جانے ان جانے میں پربو تیرے بیٹے بیٹیوں سے جو بھی گناہ گلتی ہم لوگوں سے اپراج جو ہوئے ہیں پربو آپ کے آگے ہم ان باتوں کو رکھتے ہیں پربو پشتاب کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں پرمیشور کہ ان ساری غلط باتوں سے ہمیں چھوڑائیے پرمیشور پتا میں دعا کرتی ہوں پرمیشور کہ سچ میں آج جتنے لوگ پربو اپنے گناہوں کا انگیقار کر کے تُس سے معافی کو مانگ رہے پتا اپنے انہیں شما کیا ہے اپنے وچن کے انسار کیونکہ تو اپنے وچن پر قائم رہتا ہے جو تُو کہتا اسے پورا کرتا تُو نے کہا کہ تُو وشواس کیوں گیا دھرمی اور شما کرنے والا پرمیشور ہے پربو دھنے واد کرتے کہ اپنے ہرے گناہوں کو شما کیا پربو جس پرکار ہم نے وچن کو دیکھا پربو یشو مسیح آج پربو یشو تیرے لوگ یدی ایسی سچویشن میں ہے پربو ایسی پرستتی میں ہے پربو جب مانو کہ انہیں لگتا ہے کہ پربو وہ لجت ہو جائیں گے سماج میں ان کا مک نیچہ ہو جائے گا پر انتو تُو نے کہا ہے تمہیں لجت نہ ہونا پڑے گا تمہارا مک نہ نیچہ ہوگا حالیلویہ دھنیواد کرتے پتا کی سچ میں ان کے پربو یشو مسیح ان کے اس بات کو جو انہیں لگتا ہے پربو یشو کے نام سے دور ہو جائے پربو یشو مسیح کوئی بھی یادی آج ان کے جیون میں ایسا کارن ہے جس کے پرتی انہیں لگتا ہے کہ وہ لجت ہو جائیں گے تو آج اس کارن کو ان کے جیون ان کے پریوار سے ہم کینسل کرتے ہیں پتا آپ ان کے مستق کو اونچہ کریں پتا آپ انہیں لجت ہونے سے بچائیں آپ انہیں سماج میں ان کے جوب کے چیتر میں ان کے گھر میں پربو یشو مسیح ان کے پڑوس میں پرمیشو انہیں لجت ہونے سے بچائیں کیونکہ پربو تو نہیں چاہتا کہ تیرے لوگوں کا سر نیچہ ہو کیونکہ تُو نے پربو انہیں سر ٹھہرایا ہے پوچھ نہیں میرے پرمیشو پتا میں دھنیواد کرتی ہوں پتا میں دعا کرتی ہوں پرمیشو پربو جی کہ سچ میں تُو نے وچن میں کہا ہے پربو کہ میں تیری نام دھرائی کو دور کروں گا یعنی آج ایسا سچویشن آ پڑی ہے پربو جب لوگ ان کی نام دھرائی کر رہے ہیں لوگ ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پربو میں دعا کرتی ہوں پربو ان کے پکش میں آپ کھڑے ہو پتا ان کی اور سے آپ کھڑے ہو پتا اور اس وچن کے آدھار پر پربو آج اس بات پر کونفیڈنٹ ہونے پائے کہ پربو تو انہیں کبھی لجت نہیں ہونے دے گا یعنی پربو انہیں بہت زیادہ کرزہ دینا ہے پربو تو ہونے دیجئے پربو کہ آپ انہیں لجت نہ ہونے دے پربو یشو مسیح وہ کرزہ جل سے جل چکانے میں آپ ان کی مدد کریں پربو تاکہ پربو تیرا نام اونچا کیا جائے یعنی انہیں لگتا ہے پرمیشو پتا کہ پربو ان کے بچے گلت ڈائریکشن میں ہے کہیں لوگ ان کی نام دھرائی نہ کریں تو پربو ان بچوں کو گلت راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لے کر آئیے پرمیشو انہیں ایک رائٹ وے دکھائیے پرمیشو کیونکہ رائٹ وے پربو تیری اور آ کر ملتا ہے پربو اس لائٹ کو پرمیشو ہم ان کے جیون کے لئے اس روشنی کو مانگتے ہیں جو آج اندکار میں چل رہے ہیں پتا جو پربو دشت چاہتا ہے پربو کہ وہ ان کو لجت کرے وہ پربو سماج میں ان کی نام دھرائی کرے ان کے مخ کو کالا کرے پرنتو پتا تُو نے بچن میں کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو جوتی میں چلتا ہے پربو یہیشو مسیح وہ اندکار سے دور ہوتا ہے پربو آج وہ اندکار کی بات ان کے پریوار سے ان کے گھر سے ان کے بچوں سے نکل کر چلا جائے یہیشو کے نام سے دھنیواد کرتے ہیں پربو میں دعا کرتی ہوں آج ان کے جیون سے ہر پرکار کی بیماری کو بھی ہم جانے کی آگیا دیتے ہیں یہیشو مسیح کے نام سے ان کے لئے ہم چنگائی کو مانگتے ہیں ان کے لئے ہم چھٹکارے کو مانگتے ہیں ان کے روگوں کو ہم ریبیوک کرتے ہیں ان کے روگوں کو ہم نشتھ ہونے کی آگیا دیتے ہیں یہیشو کے نام سے اسی سمیں تیری چنگائی بہننے لگے پربو وہ فلو ہو ان کے شریر میں اور وہ ایک ایک اس بیماری سے آزاد ہوتے جائیں پربو جو ان کے شریر کو لگا ہے پربو آج ننے بچوں سے لے کے بڑے بزرگ پربو جو اس پراتنا میں شامل ہے خداون ان سب پر اپنی دیا کو اپنی درستی کو بنائے رکھے اور انہیں چنگا کرے اور دھنیواد یہشو تیرے کوڑے کھانے سے تیرے لوگ چنگے ہو گئے ہر ایک بیماری چلی گئی ہے ہر ایک روگ چلا گیا ہے ہر ایک درد چلا گیا ہے کیونکہ تُو نے شفا کو دے دیا ہے پربو دھنیواد آج رات میں اچھی نین کو مانگتے ہیں لارڈ پربو بہت سے بھائی بین ہے بہت زیادہ چنتہ کر کے اپنے پریوار کی بچوں کی ان کے بھوشی کے اپنے بھوشی کے جاپ کی اور نانا پرکار کی چنتہ کر کے پربو وہ رات بھر سو نہیں پاتے ہیں پربو جس کے کارن پربو بہت زیادہ ڈپریشن ان کے لائف میں آتا ہے آج دعا کرتے ہیں پربو سکون بھری سکھ بھری نیند آپ انہیں دے پر میشو پتہ تاکہ پربو وہ ساری چنتہوں کو تیرے اوپر ڈال کر پربو نسچنت ہونے پائیں اور یہ جاننے پائیں کہ تُو سچا اور وشواس یوگیا ہے تینکیو لارڈ آج کی شام میں جتنے کامنٹ بوکس میں آئے بھی پرائے ریکویسٹ ہیں ان کے لئے ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ وہ پراتھنا بھنتی ہے پربو بہت ہی آشا بہت ہی امید کے ساتھ بہت ہی پربو یہ شبہ سے دکھ کے ساتھ میں کئی لوگوں نے اپنے ریکویسٹ کو دیا ہے پربو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے جیون میں کارے کریں لارڈ آپ کارے کریں پیتہ کیونکہ آپ کارے کرنے والے پرمیشور ہیں اپنی سامرث کو دکھانے والے پرمیشور ہیں دھن جیون میں دکھانے والے پربو بہت ہی پھانے والے پہنے والے پیتہ کیونکہ آپ کارے کیونکہ تک جیون میں تمہ Dakar اللہ وکھانے والے پرمیشور ہیں آپ کی ساتھ کے لئے اور تیری آشی صدا کے لئے ہاں پربو صدا کے لئے بنی رہے پتا دھنیواد دیتے ہیں ساری باتوں میں آدھر محمد جلال آپ کو دیتے ہیں پتا اور دھنیوادی ہے اس سندر سے پریوار کے لئے پربو جی جو نرنتر پربو ہمارے ساتھ اس پراتنا سنگتی میں جڑا ہے پربو یہشو مسیح جہاں کہیں بھی پربو اس پراتنا میں جوئن ہے یہشو وہیں آپ انہیں اور ان کے گھرانے کو نامو نام آشی سے یہشو کے نام سے سونتی کو مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین